اعوذ باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوا سربراہ وفاقی سیکشریٹ ملازمین کور کمیٹی و چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمٹلائیس برینڈ لائنز تمام وفاقی و سبائی ملازمین اسلام علیکم ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں ابھی چھٹی کا دن ہے سترہ نومبر اور فیڈرل میں جو ہمارے الائنس میں شامل تنظیمیں تھی شارٹ نوٹس کی اوپر ہم نے یہ میٹنگ کال کی اس میٹنگ کے اندر ہمارے فیڈرل سیکیٹریٹ سے ساتھی آئی ایس کو سے یوٹیج سٹور سے پوسٹ آفیس سے ریلوے سی ڈی ایل کیریج فیکٹری انقلابی یونین سے ہمارے انتصال صاحب بھی اس وقت موجود ہے ویڈیو بنا رہے ہیں پاکستان سپورٹس بورڈز ہاؤسنگ فانڈیشن اسلامی یونیونسٹری اور پی ڈیو ڈی اس میٹنگ کے اندر ساتھی موجود ہے میرے ساتھ دیگر ساتھی جو ہماری الائنس میں شامل ہے دیفنیٹ کی چھٹی گا دن تھا تمام سے کوارڈینیشن ہوئی ہے بیس تاریخ جو بیس نومبر کا احتجاج ہے اس کے لیے تمام وفاقی ملازمین سے خاص طور کی اوپر یہ میسیج ہے کہ آپ نے اپنی شرکت کو ہر صورت میں یقینی بنانا ہے وہ تمام ملازمین جو تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے ملازم ہیں وہ تمام ملازمین جو ہاؤسنڈ ریڈیکل کنونس اناونس میں دو سو فیصد اضافہ پی انٹینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق یا حالیہ ایک ایک چیز کی اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں ہائرنگ کے حوالے سے جو سمری موو کی تھی منسٹری آف ہاؤسنگ این ورکس نے ایک ایک چیز کی اوپر نظر ہے اخبارات میں آ رہا ہے کہ شاید اس کی پرسنٹیج کو کم کیا گیا ہے ایک روس ڈی مورڈ میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ پچاسی پرسنٹ کی جو ہے وہ سفارشات تھی مگر منسٹر صاحب نے اس کی اوپر ایک یہ کیوری کی ہے کہ آیا کہ یہ جو ایویویشن ہے تھرڈ پارٹی سے پاسیبل ہے یا نہیں ہے اس کی ریپورٹ بھی آ جائے گی بہت دیفنیٹی ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ پینشن اسلحات و لیو ان کیشمنٹ کا ایشو اس کی تلوار آلریڈی لیو ان کیشمنٹ کی صورت پہ چل چکی ہے اور پینشن جو ایوریج کے حوالے سے ادیگر چیزیں ہیں وہ ابھی بالکل پائپ لائن پہ ہیں کسی بچ اے ٹائم کے جو ایمپلیمنٹ کر دی جائیں گی ایمپورٹنٹ کی ایشو تمام ڈیلی ویڈیز کنٹریکٹ ایڈھاک کنٹیجن ملازمین ٹی اے ملازمین اور پی ایم اسسٹنٹ پیکیج کے تحت جو ساتھی ریگلر ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی ایک ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو مستقل نہیں کرنا یہ ڈسکریمینیشن ہے تو ڈسکریمینیشن کی بات کی جائے تو تلخواہوں میں تفریق کا ایشو ہے سب سے زیادہ ڈسکریمینیشن بیسک میں اس کیلز کے حوالے سے تین سو فیصد کی مرات جو ہماری سپریم کورٹ کے جزیز لے رہی ہیں مہنگائی آپ کے لیے بھی ہے دیگر ملازمین کے لیے بھی اتنی مہنگائی ہے اور جن ملازمین کی تلخواہوں کے اندر ڈسپیریٹی ڈیڈکشن آلاؤنس لگ کے آرہا ہے کہ ڈسکریمینیشن ہو رہی ہے ان کی تلخواہوں میں جو تفریق ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سکولوں کی نچکاری کی بات کریں ہمارے مابڈاز ڈسکو کی نچکاری کی بات ہو آلائنس میں شامل یوٹیلٹی سٹورز ہو پیڈپیو بھی ہو یا کوئی بھی ہمارا ادارہ ہے اگر ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے تو ہمارا مقابلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے ہماری صوبائی یا وفاقی حکومتیں ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کی اوپر عمل رامت کر رہی ہے اور یہ مقابلہ ہمیں اتفاق اتحاد سے کرنا ہوگا آج چھٹی کا روز یہ ساتھی ڈیفینیٹلی میرے سمیت ان کی فیملیز ہیں ان کے بچے بھی ہیں ان کے بھی ذاتی مسئلے مسائل ہیں مگر ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کے جو ایک ذمہ داری آپ لوگوں نے دی ہے اس کی اوپر آج بھی کڑے اور ہمیشہ سے ساتھیوں کے لیے کہ میں ڈرا نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاص پہ مجھے ان صفوں پہ تلاش کر میرے اور یہ میرے ساتھی ابھی بھی یہاں پہ موجود آپ تمام ساتھیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ اس پوسٹ کو شیئر بھی کریں یہ جتنے بھی مطالبات ہیں میں پھر ریپیٹ کر دوں تنقاؤں میں تفریق کا ایشیو ہو ہاؤسرینڈ میڈیکل کنمنٹس لاؤنس یا ہائیڈنگ میں اضافے کے آپ منتظر ہیں تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاپ کنٹیجنٹ ٹی ایل اے یا میڈیکل گراؤنڈ کی اوپر ملازمین مستقلی کے منتظر ہیں آپ کے لیے میسیج ہے کہ وفاقی کا بینہ دیں اس کی جو ہے تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ کنٹیجنٹ ملازمین کی پوسٹیں جو بھرتی ہیں ان کو ختم کرنے کی جو ہے وہ سفارشات دی ہیں ڈیرھ لاکھ پوسٹیں وفاق کی ختم ہو رہی ہے اسکولوں کی بات کی جائے جو پیف میں گئے ہیں وہ پوسٹیں وہاں سے اڑا دی گئی ہیں ہمارے بہت سے ساتھی یہ اتراز کرتے ہیں کہ نچکاری سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں کہ جب وابڈہ کی نچکاری ہو رہی تھی تب بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے مگر جب مہنگے بیجوی کے پھل بھرے جا رہے ہیں تو اسی نچکاری کی وجہ سے ہے سکول یا ادارے اگر پرائیوٹائز ہوں گے تو اس کی فیسز ہم نے ہی بھر لی تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس کے لیے نکلنا ہوگا اداروں کی نچکاری کے حوالے سے ریگنرائزیشن کے حوالے سے یا سکولوں کے حوالے سے اور میں واضح کرتا چلوں پنجاب کے ہمارے ساتھی جو ہے کہ آپ کے سکولوں کی نچکاری کے حوالے سے گرینڈ ٹیچر الائنس آل ریٹی نیگوسییشنز میں ہے اور بیس تاریخ کی کال جو آل گورمنٹ انٹرائز گرینڈ الائنس نے چھبیس کو بھی کال دیا کی تھی ہمارے ڈیٹی اے کے ساتھی تھے یہ ازاری یقی جہ مہتی کے ساتھ ساتھ جو دی کر ہمارے یہ ایشوز ہیں اس کے لیے دی گئی ہے آپ کے حقوق کے اوپر انشاءاللہ تعالی نہ پہلے سمجھوتا ہوا نہ آئندہ ہوگا گراؤنڈ کے اندر ہیں اور گراؤنڈ کے اندر ہی یہ مسائل حل ہوں گے ایک دفعہ پھر سے خدارہ یہ جو جائز آئینی مطالبات ہیں اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے تو اس غلط فہمی سے اس بھول سے نکل آئے گزشتہ تین سال کی جو مرات بھی ہم نے حاصل کی ہیں آل دو کے تنقاؤں کی تفریق ادھر ہی ہے ایک سو بچیس فیسد اضافہ مہنگائی سے بہت اوپر تین چو تالیس فیسد اڑتیس فیسد جو انفلیشن کا ریٹ تھا یہ ہم نے اتفاق اتحاد سے حاصل کیے اور باقی چیزیں بھی اتفاق اتحاد سے حاصل کریں گے تب ہی ممکن ہوگا ہمیشہ کی طرح وہی پیغام کہ متحد ہو تو بدل ڈالو ن زامے گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں آپ سب کے لیے ایک پیغام کہ دنیا بھر کے محنت کشوں کے ساتھ ساتھ ملازمین کے ساتھ ساتھ کے قائدین جو ہیں وفاق اور صوبوں کے وہ ایک ہو جائیں ملازمین کے اجتماعی حقوق کی اوپر اور وفاق کی طرف سے ایک پیغام آر گورمنٹ امپلائز گرینڈ الائنز کی طرف سے صرف ایک پیغام ہے کہ ہم ولہدہ علہدہ نہیں ہیں ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم گورمنٹ امپلائز گرینڈ الائنز بہت شکریہ اور اس میسیج کو شیئر بھی کریں